موسیقی چار سال بعد بھلا بیٹی کے قتل کا کلنک ممی پاپا کی لڑائی ابھی باقی ہے انصاف کی ادھوری کہانی تین سال دس مہنے اور قریب بائیس دن ہر دن ایسے گزرا کہ جیسے سال ہو اور ہر سال ایسا کہ جیسے پوری صدی ہو جیلوہ بند آروشی کے ممی پاپا کے لیے تین سال دس مہنے اور بائیس دن کی قید صدیوں کی سزا سے کم نہیں تھی الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آج آروشی کے ممی پاپا کی رہائی تو ہو گئی لیکن ابھی باقی ہے آروشی کے انصاف کی لڑائی چار سال بعد ثابت ہوئی بے گناہی چار سال بعد جیل سے رہائی چار سال بعد جیل سے گھر تک کا سفر چار سال بعد دھولا بیٹی کے قتل کا کلنگ ممی پاپا کی لڑائی ابھی باقی ہے انصاف کی ادھوری کہانی یہ تصویریں سوموار شام قریب پانچ بجے کی ہیں جب بے گناہ ثابت ہونے کے بعد پہلی بار جیل سے باہر نکلے آروشی کے ممی پاپا غازی آباد کی ڈاسنا جیل کے دروازے کھلتے ہی سب سے پہلے تلوار دمپتی کے وکیل باہر آئے جو سی بی آئی کورٹ سے ان کی رہائی کا وارنٹ لے کر ڈاسنا جیل پہنچے تھے اور پھر گیٹ سے باہر نکلے آروشی کے پاپا ان کے پیچھے پیچھے باہر آئی ان کی پتنی یعنی آروشی کی ماں ڈاکٹر نوپور تلوار راجش تلوار کے ہاتھ میں ایک بڑا کالا بیٹ تھا اور نوپور تلوار کے دونوں ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دو بیٹ تھے جیل سے باہر نکل کر ڈاکٹر راجش اور نوپور تلوار آگے بڑھنے لیکن وہاں موجود میڈیا کے کیمرے دیکھ کر دونوں وہی ٹھٹھک گئے تلوار دمپتی کی حفاظت کے لیے تینات پولیس والوں نے آگے بڑھنے کی جگہ بنائی راجش نوپور آگے بڑھے تو میڈیا نے سوالوں کی بوچھار شروع کر دی لیکن وہ دونوں کسی بھی سوال کا جواب دیئے بغیر ہی گاڑی میں سوار ہو کر بہاں سے نکل گئے قریب چار سال بعد جیل سے رہا ہوئے تلوار دمپتی سلوار رنگ کی کار میں سوار تھے اور ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی پولیس کی گاڑیاں تلوار دمپتی کا یہ سفر نویڈا کے جلوائیو بیہار میں جا کر ختم ہوا جہاں قریب نو سال پہلے ان کی ہستی کھیلتی دنیا اجڑ گئی تھی جلوائیو بیہار میں بھی پہلے سے موجود میڈیا کے کیمرے تلوار دمپتی کا انتظار کر رہے تھے یہاں بھی پولیس نے جیسے تیسے انہیں گاڑی سے باہر نکالا اور سرکشہ گھیرا بنا کر انہیں گھر تک پہنچایا اس طرح سے راجش تلوار اور نوپر تلوار کو اوپر لے جائے جا رہا ہے یہاں پر بات کی جائے تو 245 روم نمبر ہے اس کے اندر جو ہے آروشی کے نانا نانی رہتے ہیں وہاں پر راجش تلوار اور نوپر تلوار پہنچے ہیں کہیں نہ کہیں آج کچھ خوشی کی لہرہ چہرے کے اوپر کیونکہ کہیں نہ چار سال کے بعد جیل کی سراکو کے بعد یہ لوگ جو ہے آج آزادی میں آئے ہیں کھل کر جیل سے بہاں ڈکلے ہیں گھر پر پورا پریوار ان کی راہ دیکھ رہا تھا آروشی کے ممی پاپا کے لیے یہ بے حد بھاوک پل تھا چار سال بعد رہائی کے باب جود دونوں کے چہروں پر موسکان تو نہیں دیکھی لیکن ہاں بیٹی کی ہتیا کی توہمت ہٹ جانے کا سکون ضرور تھا ڈکٹر راجش تلوار اور نپور تلوار کے ماتھے سے دھل گیا ہے بیٹی کی ہتیا کا کلنک وہ کلنک جس کے ساتھ چار سال پہلے انہیں جیل جانا پڑا تھا وہ کلنک جس کے ساتھ انہیں اپنی زندگی کے چار سال سلاکھوں کے پیچھے گزارنے پڑے ان چار سالوں کے دوران ممی پاپا کو کچھوٹتی رہی آروشی کی یاد ہر دن ہر پل ان کی یادوں میں زندہ رہی آروشی وہ ماں کو اگتے سورج میں دکھ جاتی ہے آروشی کا میندن ہے دی فرسٹ ریو اپ ڈڈان تبہ کی پہلی کیرن لوٹ گئی ساری خوشیاں اور میری سپنے سب رہ گئے ادھورے صرف بچی ہے یادے وہ پاپا کی یادوں میں ہر دن آتی ہے بیٹی کے بینا ہر پل ہے ادھوری زندگی آخری دیوالی آروشی کے ساتھ آخری دہ شہر آروشی کے ساتھ آخری جو بھی کوئی فیسٹیبل آیا ہو ہم نے کیا کیا تھا کہاں گئے تھے کیسے دے ایک ایک چیز کبھی کبھی تو مووی کے طور پر دیوانو چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے آروشی کے بینا یہ کیسی زندگی آگر آپ آروشی کو واپس لے آؤ تو آپ مجھے جو بھی کہو گے میں یہاں پہ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ بس اس کو واپس لے آؤ جو بھی آپ کہیں گے میں کر لوں گا کاش وہ رات نہ دی وقت کی فطرت یہی ہوتی ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھتا وہ کسی کے لیے پھہرتا بھی نہیں لیکن جس ماں باپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہو جو اپنی ہی بیٹی کے خاتل ہونے کے داکھ کے ساتھ پورے چار سال تک سلاکھوں کے پیچھے قید رہے ہو ان کے لیے تو ہر گزرا لمحہ وہیں ٹھہر گیا جہاں سے شروع ہوتی ہے ان کے درد کی کہانی اس کالی رات کی کہانی وہ دعاوں کی رات نہیں تھی وہ قتل کی رات تھی وہ خونی رات جس نے نو سال پہلے نویڈا کے جلوائیو ویہار میں رہنے والے ڈاکٹر راجیش تلوار اور ان کی پتنی ڈاکٹر نوپور تلوار سے سب کچھ چھین لیا وہ بیٹی جو راجیش تلوار کے سینے سے لگ کر بڑی ہوئی وہ ننہی گڑیا جنوپور تلوار کی لوریوں کے ساتھ نازوں سے پلی تھی جس کا نام دونوں نے بڑے پیار سے آروشی رکھا تھا آروشی مطلب صبح کی کرن اور وہی کرن صبح کی اجازت کے ساتھ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی آروشی کے بیڈروم میں خون سے سنی اس کی لاش پڑی تھی اور تب اپنی بیٹی کے بے جان جسم کو دیکھ کر تلوار دمپتی پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے نو سال پہلے اس کالی رات کو تب صرف آروشی کی ہی ہتیا نہیں ہوئی تھی تب ایک ماں باپ کے ارمانوں کا بھی قتل ہوا تھا کوئی تھا جس نے آروشی کے ساتھ ہی اس کے گھر کے نوکر ہیمراج کو بھی بے رہمی سے مار ڈالا تھا دوہرے قتل کی یہ ایسی گتھی تھی کہ جس میں دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی بھی اُلچ کر رہ گئی ماملہ عدالت تک پہنچا تو پچیس نومبر دو ہزار تیرہ کو غازی آباد کی وشیش سی بی آئی عدالت نے آروشی کے ماں باپ کو ہی اس کی ہتیا کا دوشی قرار دیا تلوار دمپتی اپنی ہی بیچی کی ہتیا کے کلنگ کے ساتھ جب غازی آباد کی ڈاسنا جیل پہنچے تو وہاں اس صدمے کے ساتھ جینا ان کے لیے آسان نہیں تھا ساڑھے ساتھ سال ہو جائیں گے اگلے مہینے جب سے ہم نے آروشی کو کھویا اور اس دن سے ابھی تک صرف دکھ صرف در دیکھا ہے ایک دن بھی خوشی نہیں آئی کوئی خوشیاں نہیں آئی ہمارے لئے جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو نازوں سے پالا تھا جو اس کے جسم پر ایک خروش ٹک نہیں دیکھ پاتے تھے دنیا کی نظروں میں وہ اپنی بیٹی کے ہتیا دارے بن چکے تھے ایک دن بھی خوشی نہیں آئی کوئی خوشیاں نہیں آئی ہمارے لئے وقت موسم در موسم گزرتا رہا تاریخیں کیلنڈر کے ساتھ پلٹتی رہی لیکن راجیش اور لپور تلوار کی زندگی میں تو وقت وہی ٹھہر گیا تھا جہاں آروشی ان سے جدہ ہوئی تھے بیٹی کے بینا راجیش اور نوپور تلوار کی زندگی ایک ایسی رات میں بدل گئی تھی جس کی کوئی صبح نہیں تھی اور اسی طرح جیل میں دونوں کی زندگی گزر رہی تھی جو زندگی باہر تھی جو خو گیا جو واپس نہیں آ گیا یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں ہوا کیسے ہوا کب یہ سب ٹھیک ہوگا ہمیں کیوں بھگوان نے چنا اس دکھ اور درد کے لئے ہم دونوں کو ہمارے پریوار کو آروشی کی حتیا کے بعد ڈاکٹر راجیش اور نوپور تلوار کی زندگی سونے پن سے کھر گئی تھی وہ بیٹی کی حتیا کے کلنگ کے ساتھ جیل کی سلاکھوں میں قید تھے اور اس درد کو وہ چاہ کر بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے ڈاکٹر راجیش اور نوپور تلوار کی زندگی آروشی کے بینا بیمانی سی ہو گئی تھی دن پہاڑ سلکتا تھا اور راتیں عمر سے بھی زیادہ لمبی ہر پل آروشی کی یاد آتی تھی ہر پل اس کی یاد ستاتی تھی فیسٹیبلز کا سمیں کیسے گزرتا ہے کروچوتھ دیوالی دشہرہ سب سے دردناک سب سے دردناک آخری دیوالی آروشی کے ساتھ آخری دشہرہ آروشی کے ساتھ آخری جو بھی کوئی فیسٹیبل آیا ہو ہم نے کیا کیا تھا کہاں گئے تھے ایک ایک چیز کبھی کبھی تو مووی کی طرف دیمان میں چلتی رہتی ہے راجیش تلوار اور نوپور تلوار غازی آباد کی ڈاسنا جیل میں ایک ایسی زندگی جی رہے تھے جہاں آروشی کی یادوں کے سوا کوئی تھا تو وہ تھے جیل کے قیدی اور پھر ان قیدیوں کے ساتھ راجیش اور نوپور تلوار نے اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا ڈاکٹر راجیش تلوار قیدیوں کے داتوں کی جانچ کرنے لگے تو نوپور مہلا قیدیوں اور ان کے بچوں کو جیل میں پڑھانے لگی میرے خیال سے تو کسی بھی طرح سے اگر ہم سوسائیٹی کو ریٹرن کر سکتے ہیں پوزیٹیو طریقے سے آروشی کے نام سے بچوں کے لئے کسی کے لئے بھی تو وہ میں ضرور کرنا چاہوں گی اس ڈیریکشن میں میں سوچتی ہوں کوئی ارگنائزیشن کوئی انجیو یا کچھ اس طریقے سے جب ہم بہار جائیں گے جو ہمیں کرنا ہے یہاں کے واپس دن یوں ہی گزر رہے تھے اسی بیچ تلوار دمپتی نے غازی آباد کی وشیش سری بی آئی عدالت کے فیصلے کے خلاف الہاباد ہائی کورٹ میں اپیل کی اور پھر چار سال کے انتظار کے بعد آیا عدالت کا وہ فیصلہ جس کا دونوں بے سبری سے انتظار کر رہے تھے الہاباد ہائی کورٹ نے ہتیا کے اس ماملے میں راجیش اور نپڑ تلوار دونوں کو بری کرتے ہوئے یہ ساف کر دیا کہ آروشی کو اس کے ممی پاپا نے نہیں مارا ہے وہ بے گناہ ہے فیصلے کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ تلوار دمپتی کو سندہ کا لاب دیا جانا چاہیے انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا نچلی عدالت کا فیصلہ حالات سے اپجے سبوتوں کے آدھار پڑ تھا فیصلے کے بعد جیل میں بند نپڑ تلوار تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی لیکن راجیش تلوار خاموش رہے بیٹی کے ہتیا کے کلنگ سے بری ہونے کی خوشی ان کی آنکھوں میں تھی لیکن جس درد کے ساتھ وہ اتنے دنوں تک جیتے رہے وہ صاف ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا ڈاکٹر راجیش تلوار اور نپڑ تلوار کو قریب سے جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ہتیا کے کلنگ سے مکت ہونے کے باد دونوں اب ایک نئی زندگی جیئے گے لیکن یہ درد تو انہیں سالتا ہی رہے گا کہ ان کی لادلی کی ہتیا کس نے اور کیوں کی آروشی کی ہتیا دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی اور تب بے رہم قاتل نے آروشی کے ساتھ ہی تلوار دمپتی کے گھر میں رہنے والے ان کی نوکر ہیم راج کو بھی بے رہمی سے مار ڈالا تھا الہاباد ہائی کوٹ نے اس ڈبل مرڈر کیس میں آروشی کے ممی پاپا کو بے گناہ قرار دیا ہے وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بڑا سوال اب بھی یہ ہے کہ آخر کون ہے آروشی کا قاتل آروشی اس وقت نووی ککشا کی چھاترہ تھی اور نویڈا کے ڈی پی سکول میں پڑھتی تھی وہ سوشل میڈیا میں بھی خوب دلچسپی رکھا کرتی تھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ اور کٹ پر آروشی نے اپنا پیج بنا رکھا تھا اور اپنے دوستوں سے چیٹ کرنا اس کا شوق تھا چودہ سال کی آروشی کی خواہش تھی کہ وہ ایک بہترین ڈانسر بنے اتنی بڑی کی دیش ہی نہیں دنیا میں اس کے سٹیش شوز کی چڑچا ہو دراصل جس رات آروشی کا قتل ہوا اس کے چند روز بعد پورو وشو سندری یکتا مخی کے ساتھ اس کا ڈانس پرفارمنس ہونے والا تھا لیکن اس کی ہتیا کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو ہوں گیا